ایچلی میں اگر دیکھا جائے تو نشان کبرا نشانیوں میں ایک ہی نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم کے واپسی کے بعد کبرا نشانی اتنی بڑی ہے وہ ہے قرآن کا اٹھا لیا جانا باقی کے سٹوڈنٹس نے ان کو تو چھوڑے ان کو انہوں نے تو سب کو پتا ہے انہوں نے گوگل کر کے تاغونت نکالا ہے وہ بھی انہوں قرآن کے رابعہ ہر جگہ سے نکال لیا انہوں نے یہ میں پھر ایک آپ نے حدیث انٹرپریٹ کی تھی جس کے مطابق کچھ لوگوں کو زنجیروں سے پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا ایک تاغوتی سسٹم کے پیرڈائم میں رہتے ہوئے اپلائی ہوتی ہے یا صرف جب دین ایک اپلائی ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ حدیث اپلائی ہوگی نہیں نہیں تاغوت کے سسٹم میں تو زنجیر پکڑ پکڑ کے دوزخ میں ڈالے گی نا حدیث کا مفہوم سمجھیں کہ اگر انسانوں کے اس جتھے کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے بشری کمزوریوں میں نفس کی پیروری میں شیطان کی پیروری میں انہوں پہ آمادہ ہو جاتے یا مائل ہو جاتے مگر سسٹم اللہ کا تھا اس سسٹم میں الاؤنس ہی نہیں تھا دیس یہ ہے کہ اللہ عز و جل بھی حیران ہو جائیں گے قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو جتھوں کو اندر زنجیریں سے فرشتے جکر کے جتھا برائی جتھا زنجیر سے باندھ باندھ کے فرشتے اٹھا اٹھا کے جنت میں پھینک رہے ہوں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے تو نفس صلی اللہ نے شاہر فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا نظام ہے یہ سسٹم ہے جس میں لوگوں کے بس میں ہتار تو وہ گناہ کر لیتے ہیں مگر وہ سسٹم ان کو روکے ہوئے تھا انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں تو وہ کیوں دوزخ میں جائیں گے تو یہ وہ زنجیریں سے جکرنے کا یہ مطلب ہے کہ سو اس کا اس کی ضد میں کیا سسٹم ہوگا وہ سمجھنے کے لیے یہ سیکالوجی سمجھنی ضروری ہے کہ انسانوں کے بس میں جب بھی چیز دی جاتی ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو کبھی بھی نہیں ہوئی نہ عیسیٰ ابن مریم سے پہلے نہ ان کے بعد افکورس ہونی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ہر گھر میں اسلام پہچا دینا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی سیکنڈ کمنگ یہ حدیث بہت کلیر ہے یہ بایت اپنے عزت عیسیٰ کو نہیں کہتے تو اپنے مسیحوں کہتے ہیں عیسیٰ بھی مانتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم وہ کہتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں تو یہ بات تو مربوط ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دور آئی نہیں کہ ہر گھر میں اللہ کا انتظام کر دیں گے عیسیٰ ابن مریم مگر ان کے جانے کے فوراً بعد ہی اس لیول کا کے آس کریٹ کرے گا انسان کہ اللہ قرآن ہی اٹھا لیں گے کیونکہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک بھی مسلمان دنیا پر زندہ ہے تو کوئی مسلمان بھی نہیں بچے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے لاکھوں کرونوں سال کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ فوراً بات کی بات ہو رہی ہے ایکچلی میں اگر دیکھا جائے تو نشان کبرا نشانیوں میں ایک ہی نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم کے واپسی کے بعد کبرا نشانی اتنی بڑی ہے وہ ہے قرآن کا اٹھا لیا جانا ٹھیک ہے عیسیٰ ابن مریم کے جتنے بھی معاملات انہوں نے کر لینے علیہ السلام نے وہ جب دجال کو بھی مار دیں گے ٹھیک ہے اپنا کینگم اسٹیبلش بھی کر لیں گے اور وہ جتنا بھی معاملات انہوں نے کر لینے اس کے بعد دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تب تمام آہ گھروں کے اندر اسلام ایسے داخل ہوگا تو آہ اس کے بعد کیا ہوگا ان انسان اپنے آپے پہ آئے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جانے کے بعد کہ وہی دو نمبری شروع کر دے گا یہ تنی کرے گا کہ ہسٹریو اس نے پہلے نے کی کہ وہ ایک بھی بندہ اسلام کا اللہ کا نام لینے والا بچے گئی نہیں اللہ قرآن ہی اٹھا لیں گے یہ سمجھیں یہ ہے سیکالوجی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹرین کر دی ہوئی ہے کہ انسان جب اپنے اوپر لیتا ہے نا چیزیں تو اپنے آپ کو بے بے قابو کاری لیتا ہے سو یہ ہے اس حدیث کا ایسس جو آپ نے پوچھی اور پروسی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی آپ آپ کو سمجھائے گی کہ اگر ہم نے تاغوتی سسٹم بنا لیا ہو تو مومنین جو کہ چاہتے بھی ہیں سواب کرنا وہ بھی نہیں چاہا سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے تاغوت کی سسٹم کے اندر یہ اولٹ سسٹم ہے یہ زنجیر باند باند کے مسلمانوں کو بھی دوزخ میں پھینکتی ہے وہ اللہ کے نظام کی زنجیر ہے جو باند باند کے جنت میں پھینکتی ہے یہ شیطان کی زنجیر ہے جو باند باند کے لوگوں کو دوزخ میں پھینکتی ہے تو یہ یہ بہت آسان طریقے سے سمجھا رہتی ہے کہ تاغوت کتنا بڑا مسئلہ ہے اور میں بڑے ڈیو ریسپیکٹ ویڈ ڈبل دا ریسپیکٹ ان سے بتا ان سے میری گزارش ہے کہ خدارہ نظام کو تاغوت بھولیں جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں میرے ری ایکشن میں آپ نے ایک بھی ویڈیو میں نظام کو تاغوت نہیں ان کے بیانات میں سنا یہ کیوں چھپا رہے ہیں اس بات کو بتائیں کہ پاکستان کا نظام تاغوتی ہے جب اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام آئے گا تو تاغوت مگر نہیں اس کو کوئی شرک بنا رہا ہے زبردستی کوئی کوئی کیا بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے سب سے پہلے نظام کے اوپر بات کریں یہ کوئی یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور بھی چیز کا ڈر رہا ہے ان کو باقی اور لبرلز نے جو تاغوت کی ویڈیوز بنائی ہیں آنٹی اور انکلز نے پروفیسر نے اور باقی کے سٹورنٹس نے ان کو تو چھوڑے ان کو ان کو انہوں نے تو سب کو پتا ہے انہوں نے گوگل کر کے تاغوت نکالا ہے وہ بھی قرآن کے لئے وہ ہر جگہ سے نکال لیا انہوں نے تو علماء نے کیا کیا علماء نے اس کو ڈاؤن کیسٹ کی آپ نوٹس کریں یہ ایک ریسرچ کریں آپ سب آئی ایم ایس میں جس جس مولوی صاحب نے ممبر نے بیٹھ کے تاغوت بتا ہے اس میں اس نے نظام کو تاغوت کیوں نہیں کہا اور وہ بھی پاکستان کا نظام کو کیوں نہیں کہا کہہ دیں پھر کہ نہیں نہیں سہل میاں غلط کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کا نظام تاغوت نہیں کہہ دیں پھر ادھر سے پتلی گھلی کیوں نکل لیے سارے اسنا تو نہ کریں نا یہ چھپانا بھی تاغوت ہوتا ہے جس جانت سے آپ یہ چیز چھپا رہے ہیں وہ ڈر کس چیز کا اس کو تاغوت کہتے ہیں یہ ہے وہ معاملہ تو تاغوت کتنی کوئی انٹرسٹنگ انٹیٹی ہے کہ اس کو کس نے آسانی سے پکڑا جاتا ہے تاغوتی اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے سوچا اپنی بس اپنی وہ اپنی امتضاد کو جو پہلے سے چلتا وہ آ رہا تھا آپ کیا نام لو سب کے آپ دیکھیں یہ کہ کر کے اپنے جو بھی کانفرمیشن بائیس میں تھا اسی میں اس نے تاغوت فٹ کرنے کوشش کی ہے تاغوت آپ نہیں فٹ کریں گے اللہ نے بتا دیا تاغوت کیا ہے قرآن کی آیتیں تاغوت کی جو آیتیں ہیں وہ خود سمجھا جاتی ہیں تاغوت پہ ایمان لاتے ہیں ایک وہ پارٹی دوسرا اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو تاغوت شرک تو نہ ہو سکتا نا شرک پہ تو کوئی ایمان نہیں لاتا کسی بھد پہ ایمان لاتے ہیں تو کوئی شرک کہتے ہیں نا تاغوت پہ تو نہیں ایمان لے کے آتا تاغوت شرک تو نہیں ہو شرک پہ تو نہیں کوئی ایمان لاتا کوئی کہہ سکتا ہے یہ گراموری غلط ہے اردو کی ارگی کی بھی گرامور نہیں انگلش کی بھی نہیں ہے کہ میں شرک پہ ایمان لے کے آتا ہوں جی سوچیں کوئی کہے گئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور رام بھگوان پہ ایمان لاتا ہوں تو میں کہوں گا تو مشرق ہے رام بھگوان پہ ایمان لانا مشرق ہوا شرق ہوا نا شرق پہ تو نہیں ایمان لے کے آتے آپ کوئی یہ تو نہیں کہتا نہیں شرق جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ تو پھر میں کہوں گا آپ شرق پہ ایمان لاتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے یہ گرمیٹیکلی یہ سیگل غلط ہے تو جب یہ اپیجولی بولتے ہیں اور اتنے پکے موں سے بولتے ہیں شرق پہ ایمان لے کے آتے ہیں تاغوت شرق ہے اللہ کہہ رہے ہیں جو تاغوت پہ ایمان لیا ایک وہ جو اللہ پہ ایمان لیا تو وہ کیا ہے پھر تاغوت یہ زبادستی نہ کریں شرق کی زد کیا ہے توحید ہے شرق کی زد تاغوت نہیں ہے شرق کی زد توحید ہے شرق کو توڑنے کے لئے توحید آئی ہے شرق کو توڑنے کے لئے جو تاغوت کو توڑنے کے لئے توحید نہیں آئی تو یہ تاغوت کو توڑنے کے لیے میرا دین آیا ہے تو تاغوت کی زد دین ہے نظام ہے یہ میں پھر بتا دوں گیمیں ڈال رہے ہیں سارے وہ احمد دیداد کہتے ہیں نا یہ سب دیکھیں ان کے چہرے اور ان کے ممبروں کے پر بیٹھ کے ان کے درامے دیکھیں ان کا در نظر آئے گا آپ کو ان کی آنکھوں میں بہت آئی نہیں رہے کہ باکستان کا قانون تا ہوتی ہے یہ بے شرمی اور کچھ نہیں ہے یہ تاغوت کا ہی ڈڑ رہا ہے ان کو یہ ہے سیمپل دو نا کنفیوز تاغوت سب چیزیں کنفیوز کر لینا تاغوت نا کنفیوز کر لینا بس یہ آدھ رکھے گا اب ظاہرہ اتنا پی ایش ڈی کر لی ہے پاکستان نے تاغوت کے اوپر تو میں اس پر تفصیل نہیں کروں گا مگر اس دو نمری کو پکڑیں دو نمری کو پکڑیں آپ کو پڑا چل دائے گا پہلی دفعہ کیا ہے نا انہوں نے تاغوت کے اوپر تو معافی دے دیتے ہیں ان کو پہلی دفعہ تاغوت انہوں نے پڑھا پچھتر سالوں میں چلیں معاف کر دیتے ہیں پہلی غلطی ہے مگر سٹیج دو پہ آئے نا اصل میں بتائیں نا پھر تاغوت کیا ہے ایسے ایسے علماء نے مجھے کال کیا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے کبھی تاغوت کی تعلیم نہیں دی کیوں اتنا جھوٹ بول رہے ہو مسجدوں میں کتنے سیکروں سال سے پاکستان میں ہم تاغوت پڑھا رہے ہیں تب ہی کسی کو بھی نہیں پتا تھا میرا بھی جواب تھا سر میں نے تو نہیں کبھی کسی آپ کی کسی لیکچر میں تاغوت کی وجہ سے میم بنتی دیکھی عام بندے نے پہلی دفعہ پورے پاکستان یہ کہاں ہیں جمعہ پڑھنے نہیں آتے یہ سب لڑکے جنہوں نے پہلی دفعہ تاغوت سنے کون سے خطبے میں انہوں نے تاغوت آپ سے نہیں سنا بتائیں ہاں ہی نا کہیں تو مس کی ہے انہوں نے پاکستان کا ایک ہی تو کام ہے الحمدللہ جمعہ پڑھتے ہیں سائے لڑکے ان کو پہلے تو فکر ہوئی لفظ نظر آیا آپ نے جو بھی بہانہ کر رہا ہے فکر نہیں کریں اصلی والے تاغوت کریں آپ اگر سمجھاتے بھی رہے تھے تو دورائی کر آ دیں اصلی والے تاغوت شابش بتائیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس تاغوت ہے بتائیں بتائیں سب کو ہماری عدلیہ تاغوت کے اوپر ہیں بتائیں نا سب کو کھو بات نہیں اسلام کی بات ہو رہی ہے فکر نہیں کریں ہمارے جو بھی سربراہان ہیں وہ خود بھی بتاتے ہیں ہم دین کے تو میمبر پر نہیں بیٹھے ہوئے نا ہم تو ویکٹوریا کا لائی چلائیں گے نا نظام دنیا کا ایسے ہی چلتا ہے جنائٹی نیشن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے امریکہ ہی سب کچھ کرتا ہے بتائیں گے وہ خود فکر نہیں کریں سو اس پہ کیا آپ اور لمبی بحث کرنی اس میں کوئی ڈھکی شفی بات تو ہے نہیں جو میں کوئی نئی بات تو کرنی رہا ہوں سب کو پتہ ہی ہے سو اس اکی لیں اس سب کچھ کریں قید ننیشہ میرا ہوتا ہے میرے گناتا ہے میراeto